دربنگا بحری کے سنخرا چوک پر پولیس کمبلی سوسنا پچیس رونڈ گولیواری پولیس کا ویگر جانچ دربنگا بحری کے سنخرا چیس رونڈ گولیواری پولیس نے چار دورکو کیا گرفتار دہج اتفرین ماملے میں داکٹر بیتاز جھا کے گھر کوٹ کے عادیس کے بعد پولیس نے چپکائی استحار آٹھارو جن کو دربنگا میں ڈیابیٹیج پر ہوگا براغ سرچ دربنگا کے سوپر اسپیسلیٹی بھون میں سروی بھی سی بی سی جانچ مریجو کو راہت دربنگا ڈی ایم سی ایچ کے بچرام سدن میں شفٹ ہوگا بی ایسی نرزینگ کالیج سا چھاتر آواز دربنگا ڈی ایم نے لوگ سبح چناؤں کو لے کر جاری کیا دشار نردیش دربنگا سمارنالیہ وستیت بابا صاحب ڈاکٹر بھیفرہ امبیدگر سواگار میں تقنیقی بی بھاگوں کے کاریوں کی ہوئی سمکشہ آکروشیت لوگوں نے دربنگا ڈی ایم سی ایچ کے ایلٹرہ ساون جانچ یونیٹ کو کیا تھپ دربنگا کے بہری کے سنکھیرہ چاپ پر ایک موٹر سائیکل سوار مکیس سنگھ جب بجرد آتا تو اسے کسی کو دھکا لگیا اس کے بعد وہاں ماملہ گرم ہو گیا بعد میں کچھ لوگوں نے مکیس سی پر خپر موٹر سوار کیا لیکن پرشایت سے پور بھی ایک قریب 20-25 رونڈ فائیڈلین کی سوزنہ پولیس کو ملی ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے موٹر موٹر رہے ہیں جانچ کر چوک سننے میں یہاں پہ کئی راونڈ گولیاں چلی ہیں کام سے کم بھی 25 راونڈ شکل ہیں کھائی چلی یہاں پہ گولی یہاں پہ چلی ہے چکل جو ہے ایک موکیس نام کا دلرکہ ہے جو سنکھرا کے رہنے والے ہیں جید میں آپ آنچی جیک ہے ہمارے ندھی کے پول کو طرف سے دارو پیوکے آئے بڑی سپیڈ میں ایک بچہ کو دھکا لگ دیا دربنگا پولیس کو موبائل چور ادھویدن میں بڑی سفلتا ملی ہے گوھر طلب ہے کہ آدیت بھوشن جو کی سمائل گنز کے رہنے والے تھے ان کے گھر سے چار لوگوں نے موبائل چوری کی تھی اور دیکھنے کے بعد تھانا میں معاملہ درج کیا گیا تھا لیڈیا سرہ تھانا پولیس پی سی آئی دیپاک کمار کے نیترین ٹیم گرشت کرتے ہوئے چارٹ کو گرفتر کے ایک و تین ناوالک ہیں پولیس نے انسانبھان کے بعد تین ناوالک کو بالصدارگری بھیجا ایک کو جیل موبائل دربنگا کی جی ایم روڈ اوستیت ٹاؤن تھانا چھتر کے جی ایم روڈ میں ڈاکٹر بکار سا جو ڈاکٹر ایسن جھا ڈی ایم سی ایج کے پرغ اپا دھچک رہے ہیں ان کے گھر پر دہیز کے ایک معاملے میں کوٹ نے سنگیام لیتے ہوئے وارنٹ کی تعملہ نہیں ہونے کے بعد اس ڈاکٹر کے فرار ہونے پر کوٹ کے دوارہ آج استحار چپکانے کا آدیس تربنگا ٹاؤن تھانا کو دیا گیا تھا ٹاؤن تھانا کے قریب ساتھ سے بھی زیادہ پولیس کرمی ایس آئی کے اندر تک میں آج ڈاکٹر بکار سا کے گھر استحار چپک رہی گوھر طلب ہے کی ان کے بیچ دہیز اوستیرن کا معاملہ کچھ سورس پہلے ہی درز کرائی گئی تھی جس کے بعد کوٹ میں اوپرسیت نہیں ہونے پر کوٹ نے سنگیام لیتے ہوئے پہلے وارنٹ جاری کیا تھا اس کے بعد استحار چپکائی گئی ہے ٹاؤن تھانا کے تھانا دھیکچ ایچن سنگھ نے بتایا کہ کوٹ کے آب تعملے کو لے کر کے آج پولیس بل ان کے گھر پر استحار چپک ساتھ نے اس بات کی سوچنا جاتے بے گار کے 18 جون کو رسس ڈی آئی کے بیہار چپٹر کے دوارہ ڈیابیٹیز کے میڈکل ریسرچ پر ایک کارشانہ کا آجن کیا جائے گا جس میں پتنا سے ڈاکٹر آجے کمار کے ساتھ تربھنگا اور کئی ڈیس کے جانے مانے ڈاکٹر موجود ہوں گے جو ڈیابیٹیز پر اپنے وشلیشن اور ہمسندہان کی جانکاری دیتے ہوئے سبھی کو ڈیابیٹیز پر شوط کی جانکاری دیں گے اس موقع پر ڈاکٹر مانیش پرساد نے سبھی کو امنتظ کرتے ہوئے کہا کہ بیہار چپٹر کے اس آرس ڈی آئی سے نچھی طور پر مریجو کو قابل سائدہ اور رہات ملے گی ہمارے سہید ڈیویس ریسٹرینٹ میں 18 تاڑک کو دن کے تقریب انسارے 11 ویسے قروع ہو کے ڈھائی وجہ ختم ہو گئے 18 جون 2023 یہ پروگرام RSSDI جو کی ہمارے بھارت کا ڈیابیٹیز کا ڈیابیٹیز جسے ہم ڈیابیٹی ڈیابیٹیز اس کے بیہار چپٹر پہ ایک کنٹینویس میڈیٹیز میڈیٹیز پروگرام جس کے تحت پتنا سے ایک پرکھیات ڈیابیٹالجیز ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز آجائی کمار سا وہ آ رہے ہیں تربانگا میں ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز اس کو موڈرے کر رہے ہیں اور ہمارے اس کے ساتھ 3 اور دی سپیکر جس میں ہیں اور دو ہماری پیچی شاترائیں ہیں ڈیابیٹیز اور آنمکہ پانڈے جس ڈیابیٹیز اور ہمارے بھارت پہ چکنی ڈیابیٹیز ہوگی یہ ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز پروگرام کے تحت ہم لوگوں نے یہ ڈیابیٹیز رکھا ہے ہمارے سماج بے ڈائیبیٹیس کو کیسے نہیں انتریف کیا جائے اور خاص کر انسلین سے جو بھے اور جو در ہے اسے کیسے دور کیا جائے اسی پر پڑی چرچہ ہو ڈی ایم سی اچ کے خلنیکل پیتھولوجی سے سی بی سی مسین کو آپورتی کر دربنگا کے سوپر ایس پیسلیٹی بھوان میں اسطح پیت کیا گیا ہم گوھر طلب ہے کہ چار دنوں سے سی بی سی جانچ نہیں ہونے سے مرزوں کو کافی پریشان ہوتی تھی اب امرجنسی سے مریجوں کو یہاں کافی پریشتہ میں سمہر نالے اکھت امبیت کر سبھاگار میں آئیو جت بیٹھک میں اگامی لوگ سبھا چناؤں کو لے کر رادی کاریوں کو کئی دشا نردیش دیے گئے دربنگا جلازی کاری نے سبھی سہائک نرواچی پر رادی کاری امم پرکھنڈ وکاس رادی کاری کو اپنے اپنے کھیتر کے مدان کندروں پر بھرمن پر ایف ایم یعنی سنشت نیونتم سویدھا کو درست کروانے کو نردیش دیا انہوں نے مدان سوچی کے انسار مدان کندروں کی دوری رکھنے ایوام مدان کندروں کا نام انکت کروانے نے کابھی نردیش دیا دربنگا سمانالے پرگتی میں چل رہی یوزناو کے سمبند میں بستریت جانکاری دی گئی اوپ بکاس آئکت نے لمبیت یوزناو کو جلائی تک پرن کرد لینے کا نبریش دیا ہے تدانسار کاری پالک عوینتہ گرامین کاری بیواغ بینی پور دربنگا ایک ایم دو نے اپنی اپنی یوزناو کے سمبند میں بستریت جانکاری دیا ہے وہیں اپور نے یوزناو کو جلائی مہا تک پورن کرنے کا بھی نبریش دیا سواسوی بھاگ نے بی ایسی نرسنگ کالیج کے پرچار گڑیا رانی کو آدیش جاری کر بی ایسی نرسنگ کالیج کا چھاتر آواز کو تتکال پربھاو سے پاور بھی بشرام صدن کے دو فلور پوششپٹ کرانی کو نردیشت کیا ہے جب بی ایسی نرسنگ کالیج کا چھاتر آواز خالی کیا جائے گا تب بشرام صدن کے بھون کو چھاتر آواز سے بھی خالی کروا دیا جائے گا اسی سمبند میں دربھنگا میڈیکل کالیج کے پرچار کو چھے جون کو بھی سواست ویبھاگ کی اور سے آدیش جاری کیا گیا تھا سوپر اسپیسلٹی اسپتال میں آکروشت سوجنوں نے ارٹرا ساؤن جانچ یونٹ اور ویبھاگ کو بند کر دیا کسی بھی چکسک اور کربیوں کو ویبھاگ اور یونٹ میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا ہنگامہ کر رہے سواجن کا کہنا تھا کہ ارٹرا ساؤن جانچ کے لیے پہلے سے سوچی بچ مریضوں کی جانچ ہو رہی ہے جبکہ نئے مریضوں کی جانچ بند کر دی گئی ہے جن مریضوں کو آج ہی ارٹرا ساؤن کرانے کی سلاچ کسکوں نے دی ہے وہ کہا جائیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا اسی کے ویروض میں ارٹرا ساؤن جانچ گھر کو بند کر دیا اوکت کے آلوک میں جلہ دنڈا دکاری سہ جلہ دکاری راجیو روشن وریع پولیس عدیچک آوکاس کمار دوارا جلہ سنیوکتہ دیش نرگت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اوکت پرچھا کو جلہ میں سوچ سانتی پورن ایوام سفلتا پوروک سنچالیت کرانے ہی تو پرچھا پرسد کے نردیسا لوک میں جنرل کو آرڈینیٹر دربانگا دوارا اپر سمارتہ سہا اپر جیزا دنہ دکاری دربانگا راجیس جہا راجہ کو سہایف جنرل کو آرڈینیٹر بنائے